ہمارے ساتھ جناب تشار گاندی صاحب یہاں پر موجود ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا اس خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے ایک پیغام جنردالبقی کے حوالے سے آپ کا جو نظریہ ہے جو پیغام ہے وہ اپنی تک پہت جائے میرا یہاں رہنا یہ اس لیے ہے کہ ایسے جو مسئلے ہوتے ہیں جنردالبقی وغیرہ کے تو وہ ایک کسی خاص قوم یا مجھب کا مسئلہ نہیں ہے وہ انسانیت کا ہے اور ہم نے سب نے ایک دوسرے کے جب بھی ایسے مسئلے اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کا ساتھ دے کر کھڑا رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی طرح سے ہم ہماری جو تہذیب ہے اس کو مضبوط کر سکیں گے اور جو انسانیت کا پیغام ہے وہ پوری قوم میں پوری انسانوں میں ہم وہ فیلا سکیں گے اور اسی لیے جنردالبقی پر میں جو درگاہ ڈھاری گئی وہ واپس بنے اور لوگوں کی جو ایک خواہش ہے لوگوں کے دلوں کی ایک جو چاہا ہے وہ پوری ہو اس میں ہم سب اپنا ایک آماز جھوڑنے کے لیے آئے ہیں بہت شکریہ جناب تشار گاندی صاحب آپ کا جو پیغام تھا اصل پیغام یہ تھا کہ دیکھیں ان سب سے بڑا جو مذہب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسانیت کا دھرم انسانیت کے دھرم سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا تو ایک یہاں پر جو جنت البقی کے حوالے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے البقی اورگنیزیشن کے جانب سے وہ صرف انسانیت کی آواز ہے کہ وہ کسی بھی دھرم کی آواز نہیں ہوتی ہے وہ صرف انسانیت کی آواز اس لیے ہوتی ہے کہ کہیں پر بھی ظلم کیا جائے تو اس کے خلاف آواز اٹھانیت چاہیے اور جب سے پہلا آپ کا بنتا ہے تو شاہر گاندی صاحب کیونکہ آپ کی جو فور فادر تھے انہوں نے اس سلسلے میں پورے ہندوستان کو آزاد کر رہا ہے ہم آپ کا البقی اورگنیزیشن کے جانب سے شکریہ آدھا کرتے ہیں